بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي علی رسول کریم و علی آلہ و صحابی اجمعین آج گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں حقوق اور فرائض حقوق اور فرائض کی گفتگو اتنے ہی طویل ہے جتنا خود انسانوں کا معاشرہ طویل ہے جب سے انسان نے روح زمین پر زندگی بسر کرنا سیکھا ہے اس وقت سے حقوق اور فرائض کی بحث چل رہی ہے دنیا کا کوئی معاشرہ کوئی ملک اور تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں حقوق اور فرائض پر انسانوں کے درمیان بحث مباحثہ نہ ہوا ہو اور گفتگو نہ ہوئی ہو اگر ہم دنیا کے مختلف نظاموں کا فلسفوں کا اور اجتماعی تصورات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے فلسفے سارے اجتماعی نظام اور سارے سسٹمز دراصل حقوق و فرائض کی تقسیم سے عبارت ہیں مثال کے طور پر ماضی قریب میں بڑی شدید کشمکش رہی ہے سرمایہ دارانہ نظام میں اور کمینسٹ نظام میں سرمایہ دارانہ نظام کا جائزہ لے کے دیکھیں دراصل حقوق و فرائض کی تقسیم کے خواست تصور سے عبارت ہے کہ پروڈیوسر یعنی جو شخص پیداوار کر رہا ہے بطور سنتکار کے یا بطور زراعت کے مالک کے اس کے اور اس کے کارندوں کے درمیان کارکنوں کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کیسے ہو حکومت اور پروڈیوار کرنے والوں کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کیسے ہو دراصل حقوق و فرائض کی تقسیم ہی کا ایک تصور ہے جس نے سرمایہ دارانہ نظام کو جنم دیا یہی بات کمیونس نظام پر صادق آتی ہے کہ مزدور کے حقوق کیا ہوں مزدور کے فرائض کیا ہوں مزدور کے مقابلے میں ریاست کی ذمہ داریاں یا فرائض کیا ہوں اس تقسیم کا ایک خاص تصور ہے جو کمیونس نظام کی بنیاد ہے اسے تبار سے آپ دنیا کے کسی بھی نظام کسی بھی سسٹمز کا جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ اس کی بنیاد میں اس کی اصل میں جو سوال کار فرما ہے وہ حقوق و فرائض کی تقسیم کا نظام ہے لیکن حقوق و فرائض کی تقسیم میں یا اس سوال میں جو سوالات سب سے زیادہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں وہ دو ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقوق و فرائض کی تقسیم کون کرے گا اور کس بنیاد پر کرے گا یہ سب سے پہلا سوال ہے اس پر تو سب متفق ہیں کہ حقوق و فرائض میں توازن ہونا چاہیے کوئی بڑے سے بڑا کمیونسٹ ایسانی گزرا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ حقوق و فرائض میں توازن ہونا چاہیے کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسانی گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ مزدور کو حقوق نہیں ملنے چاہیے سب کہتے ہیں ملنے چاہیے سرمایہ دار بھی کہتا ہے کمیونسٹ بھی کہتا ہے توازن کے علمبردار سب ہیں کمیونیس بھی سمجھتا ہے کہ اس کے نظام میں توازن ہے سرمایہ دار بھی سمجھتا ہے کہ اس کے نظام میں توازن ہے لیکن اصل بات یہاں اٹکتی ہے پانی جہاں مرتا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق فرائض کے اس مسئلے کو حل کون کرے گا اس کی تقسیم کون کرے گا اگر اس کی تقسیم کا کام مزدور کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہوگا جو کمیونیس نظام میں ہوا اگر اس تقسیم کا اختیار سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہے جو وہ ہوگا جو سرمایہ دار نظام میں ہوتا ہے اگر اس تقسیم کا نظام کسی ویسٹڈ انٹریسٹ کے ہاتھ میں ہے ایک مفادات کے حصول کے لیے کام کرنے والا طبقہ ہے جو یہ تیہ کرتا ہے کہ حقوق فرائض کی تقسیم کیسے ہو وہ سب سے پہلے اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا اپنے مقاسد کی تکمیل کرے گا اس کے بعد حقوق فرائض کی تقسیم ایسے کرے گا کہ اس کے مفادات کی تکمیل ہوتی رہے اس کے مفادات پورے ہوتے رہے باقی خلق خدا پر جو گزرتی ہے وہ گزرے اس لئے پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ تقسیم کون کرے گا اور تعیون کون کرے گا یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے دوسرا بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ سرمایہ داران نظام ہو یا کمیونس نظام ہو یا دنیا کے کوئی نظام ہو یا اسلامی نظام ہو اس میں سب سے بنیادی سب سے اساسی تقسیم فرد اور گروہ کی ہے فرد اور جماعت کی اللہ تعالیٰ نے افراد کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو عقل بھی دی ہے سوچنے کے لئے ہر شخص اپنی عقل استعمال کرتا ہے سوچتا ہے اور بعض خاص نتائج تک پہنچتا ہے کسی کو ایک چیز اچھی لگتی ہے کسی کو وہ ایک چیز بری لگتی ہے ہر شخص کا اپنا مزاج ہے ہر شخص کا اپنا انداز ہے اور ہر شخص آزاد رہنا چاہتا ہے آزادی کا علمبردار ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی دلیل کی ضرورت میں مشاہدہ اس کی دلیل ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی گھر میں چار بچے ہوں دسترخان پر بیٹھیں تو ایک کچھ مانگتا ہے دوسرا کچھ مانگتا ہے تیسا کچھ مانگتا ہے گھر میں پوچھیں کہ آج کیا پکائیں تو جتنے آدمی ہوں گے اتنے لوگوں کی پسند ناپسند ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو ایسے ہی بنایا ہے لیکن اگر سارے انسانوں کو ان کی پسند ناپسند پر چلنے کی آزادی ہو تو یہ دنیا ایک دن قائم نہیں رہ سکتی کوئی سسٹم نہیں چل سکتا فوراں درم برم ہو جائے گا جھگڑا ہوگا اختلاف ہوگا اور کوئی سسٹم نہیں چل سکے گا گھر کا نظام نہیں چل سکے گا اگر ہر شخص اس پر اسرار کرے کہ میری پسند پر سب لوگ چلیں یا میری ہی پسند پر عمل درامت کیا جائے اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی استعمال جو ہے گروہ جو ہے اس کا مفار دیا اس کی بھلائی بالدس ہونی چاہیے اور فرد کو اس کے سامنے جھگ جانا چاہیے بظاہر یہ بڑی خوبصورت بات معلوم ہوتی ہے کمیونس نظام نے جب آغاز کیا تو یہی دعویٰ کیا اسی نعرے سے اپنی بات آگے بڑھائی کہ جی فرد کے مقابلے میں آزادی ہو جائے یہ جماعت کو کمیونٹی کو کمیونس نظام نے کہا لیسے فیغ فرنچ کا لفظ ہے جس کے معنی کرنے دو لفظی ترجمہ ہے کہ کرنے دو لیکن لیسے فیغ ایک فلسفہ بن گیا ایک تصور بن گیا کہ فرد مکمل طور پر آزاد ہے اپنی معاشری سرگرمیوں میں اپنے مذہبی عقائد میں اپنے تصورات میں اپنے اخلاقی اقدار کو بنانے اور سمارنے میں جو وہ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو کوئی حق آپ کو نہیں پہنچتا کسی کو نہیں پہنچتا کہ اس کو کہے کہ تم یہ کرو یہ مت کرو یہ ایک انتہا تھی سرمایہ دارانہ نظام کی دوسری انتہا اس کے رد عمل کے طور پر رد عمل لازمی ہوتا ہے جب ایک سی انتہا کو پہنچ جائے اس کا رد عمل ہوتا ہے امام شعفی جو دنیا اسلام کے بڑے جیترین فقہ و رحمہ فقہ میں سے ہیں جن کے ماننے والے دنیا اسلام میں کروڑوں کی تعداد میں پڑھے جاتے ہیں انہوں میں ایک جملہ بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے لکھا اور ان سے بڑا مزاج شریعت کا کون ہوگا آپ سب سمجھتی ہیں انہوں نے لکھا کہ الامرو ازا زاقا اتسا و ازا تسا زاقا جب کسی معاملے میں تنگی پیدا کر دی جائے تو اس میں وسط پیدا کرنی پڑتی ہے اور جب کسی معاملے میں وسط بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں تنگی لانی پڑتی ہے گویا جب توازن سے کوئی ہٹے گا وہ تنگی کی طرف ہو یا وسط کی طرف ہو تو پھر اس کو توازن پر لانے کے لئے وسط میں تنگی اور تنگی میں وسط پیدا کرنی پڑے گی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا یہی صورتحال ہوئی سرماہدارہ نظام کے رد عمل میں کہ انہوں نے فرد کو اتنا آزاد کر دیا مکمل آزاد کر دیا کہ اخلاق کردار تصورات عقائد ایک ایک کر کے درم درم ہو گئے اور ایسا لگا کہ اب کوئی نظام باقی نہیں رہے گا اس کے رد عمل میں کمیونیزم آیا انہوں نے کہا کہ نہیں کمیونیٹی کو یعنی جماعت کو سارے حقوق حاصل ہیں اور فرد کو جماعت کا ایک پرزہ ہونا چاہیے فرد کی حیثت اس پرزے کی ہے جس کی ذاتی طور پر کوئی حیثت نہیں آپ موٹر کاری میں سے ایک پرزہ نکال کے رکھ دیں وہ نہیں چل سکتا نہ حرکت کر سکتا ہے نہ چل سکتا ہے اس کی قیمت اسی وقت تک ہے جب تب وہ موٹر میں لگنے کے قابل ہو اور لگ سکتا فرد کی یہ حیثت مانی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرد بالکل کرش ہو گیا پس گیا اس کی نہ کوئی ذاتی پسند ہے نہ کوئی حیثیت ہے نہ تشخص ہے کچھ نہیں رہا اور وہ جماعت کے اختدار اور ڈکٹیٹرشپ کے سامنے فاطمہ ہے ساجدہ ہے خابدہ ہے زید ہے عمر ہے بگر ہے ایک فرد متعین موجود ہے جماعت میں نہیں کھڑی کیا آپ کہیں کہ یہ جماعت کھڑی ہے جماعت کے نام پر کمیونٹی کے نام پر چند لوگ اپنے کو مسلط کر دیتے ہیں اپنے کو لیڈرشپ کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں وہ جماعت کے نام پر بولتے ہیں they speak on behalf of the community اور کمیونٹی اور گروہ قوم ملک ان سب کا نام لے کر ان کے فائدے کی دعائی دے کر اپنے مفاد کی تکمیل کر دیں کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک کھڑا ہوا ہے پاکستان یہ کھڑا ہے جو یہ کہہ اس سے پوچھ لیں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے جی قوم یہ کھڑی ہوئی ہے اس سے پوچھ لو قوم کے نام پر چند افراد ہوں گے جو قوم کی ترجمان ہی کریں گے اگر آپ قوم کو سارا اختیار دے دیں اور فرد کی ساری آزاد بھی ختم کر دیں تو 99 فیصد صورتوں میں نتیجہ نکلے گا کہ وہ افراد جو قوم کے نام پر ترجمان کا فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ اپنے مفادات کی تکمیل کریں گے افراد کو گچل دیں گے افراد کی آزادی کو ختم کر دیں گے لہٰذا دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ فرد اور جماعت کے درمیان یا فرد اور گروہ کے درمیان اس تصادم یا کانفلیکٹ کو متوازن کیسے کیا جائے اور اس کو راستہ اعتدال پر کیسے لائے جائے یہ دو سب سے بنیادی سوالات ہیں حقوق و فرد کے تعیون کون کریں فرد اور جماعت کے درمیان توازن اور اعتدال کیسے پیدا ہو اگر غور کریں تو دنیا کے ہر نظام میں انہی دو سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے اگر یہ سوال افراد کو دے دیا جائے جماعت کو دے دیا جائے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھے گا اساتذہ کے سورت کر دیں پروفیسوروں کے تو وہ سب سے پہلے یہ لکھیں گے قانون میں کہ جی پروفیسوروں کو فران گریڈ ملے گا اور فران تنخواہ ملے گی اور فران ملاعات ملیں گی اور یہ ملے گا وہ ملے گا چاہے قوم میں وسائل ہو یا نہ ہو قوم کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو اس لئے کہ ہر ایک اپنا مفاد دیکھتا ہے فران کو کہیں گے وہ اپنا کر لے گا فران طبقے کو دیں گے وہ اپنا کر لے گا اس لئے کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے اور وہی نظام موتدل ہو سکتا ہے جو کسی ایک گروہ یا کسی ایک فرد کے مفاد پر زیادہ توجہ نہ دے بلکہ سب کے مفاد کا خیال رکھے سب کے لئے یکسا ویلیڈیٹی رکھتا ہو وہ کون ہو سکتا ہے وہ انسانوں میں تو کوئی نہیں ہو سکتا نہ سارے انسانوں کے لئے مل کر اتفاق کرنا ممکن ہے نہ سارے انسانوں کا یک جا جمع ہونا ممکن ہے نہ کوئی ایسا تصور ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے پانچ ارب انسان مل کر اس پر اتفاق کر لئے تو ممکن نہیں اس لئے کہ ہر شخص کی عقل ہے ہر ایک کا مشاہدہ ہے ہر ایک کی پسند ناپسند ہے یہ نظام خالق کائنات ہی دے سکتا ہے جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے انسانوں کے مزاج اور تندروں اور بیروں کو جانتا ہے وحی حق بینندہ سودے ہما اللہ تعالیٰ کی وحی ہر ایک کا فائدہ دیکھنے والی ہے ہر ایک کے مفاد کی تکمیل کرنے والی ہے لہٰذا معتدل نظام متوازن نظام اور منصفانہ نظام وہی ہو سکتا ہے جو انسانوں کا بنائے ہوا نہ ہو اور اس ہستی کا بنائے ہوا ہو اس ہستی کا دیا ہوا ہو جس نے سارے انسانوں کی تخلیق کی ہے جس نے سارے انسانوں کو یہ مزاج اور یہ رجحان عطا کیا ہے پسند ناپسند کے علاق علاق پیمانے دی ہیں ہر انسان کو اس لئے اس کا نظام تو اس سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتا ہے کسی انسان کا دیا ہوا نظام دوسرے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کر سکتا پہلی بات تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر قوم کے نام پر ملک کے نام پر یا جماعت کے نام پر چند لوگوں کو گفتو کرنے کی آثورٹی دے دی جائے تو وہی ہوگا جو کمیونیسٹ نظام میں ہوا کمیونیسٹ نظام میں ٹوٹیل ایٹریانیزم اتنا شدید تھا کہ ہمارے لئے اس کا اندازہ کرنا بڑا دشوار ہے مجھے انیس سو نوے میں سوویٹ یونین جانے کا موقع ملا اس وقت تک سوویٹ یونین موجود تھا اور بڑے جاہو جلال سے موجود تھا وہاں پہنچنے کے بعد مختلف دکانوں میں یا دپارٹمنٹل اسٹرو وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے ایک مقامی دوست نے بتا رہا کہ یہاں کئی سال سے جوتے ناپیڑت ہیں جوتا نہیں ملتا پاکستان امبیسی کے ایک سال میں بتایا اور جوتا خلید نہ ہو تو پاکستان سے منگواتے ہیں یا کسی اور کوئی سے منگواتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ جوتے میں کونسی ایسی ناراب بات ہے کہ جوتا نہیں ملتا کوئی یا تو ایسی چیز ہو کہ جو واقعی ناراب ہو اتنے بڑے ملک میں کیا چمڑا اور ریکزین اور پلاسٹک نہیں ہوتی انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے یہاں نظام یہ تھا کہ پورے ملک میں پورے سوویٹ یونین میں جو آج کے حساب سے پندرہ بیس ملکوں پر مشتمل تھا اور ویسے تقسیم کریں دو پہتیس چالیس ملکوں پر آبر بنتا ہے چھاسی لاکھ مربع مل رقبے پر محیط تھا پاکستان کا رقبہ تین لاکھ سے گزیادہ ہے وہ چھاسی لاکھ مربع مل تھا اندازہ کہلیں کتنا بڑا ملک تھا وہاں ہر چیز کے بڑے بڑے کارخانے تھے جہاں پوری سوویٹ یونین کے لئے بلک میں چیزیں تیار ہوتی تھی تو جوتے پورے سوویٹ یونین کے لئے تین یا چار کارخانے میں تیار ہوتے تھے اور جوتے کا ڈیزائن منظور کرنے کے لئے ماسکو میں جو پروڈکشن کا وزیر تھا اس کے پاس جرائے کرتا تھا وہ ڈیزائنیں پروڈ کرتا تھا اب یہ بات بظاہر بڑی ہمیں ناماقل سے معلوم ہوئی کہ سائیبیریا میں ایک برفانی علاقے کا ایک کسان یا ایک ملزور کون سا جوتا پڑھنے یہ ماسکو میں بیٹھنے اور اللہ پروڈکشن کا وزیر اس کا ڈیزائن اپروو کرے گا یا اسباکستان کے اور کرغیزیا کے رگستان جہاں پچاس درجہ حرارت ہوتا ہے وہاں کی ریکائرمنٹ اور ہوگی سائیبیریا کی اور ہوگی کہیں پہاڑی علاقہ ہے کہیں میدانی علاقہ ہے لیکن ڈیزائن تین یا چار ہوں گے وہ اس کو کرے گا انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا گفتگوی لمبی ہو رہی لیکن سمجھنے کے لئے آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے اس کیم پریار ہوگی پھر آگے وہ کلرکی انداز میں چلے گی پھر ایک میز پہ جائے گی پھر دوسری پہ جائے گی فائل بڑھتی جائے گی موٹی ہوتی جائے گی پھر وہ ماسکوں میں وزیر کے پاس پہنچے گی اس کے پاس ہزاروں لاکھوں کیس اس طرح کے ہیں تو کئی سال سے فائل اس کی میز پڑھی اس کو جھوٹے کے ڈیزائن پر سائن کرنے کا موقع نہیں ملا اس لئے کارخانوں نے کام روکا ہوا ہے کہ جب ڈیزائن اپرو ہو کے آئے گا منسٹر کا تو پھر آگے کارخانے کام شروع کریں گے تنخواہ مل رہی ہے فیکٹریوں کے مہنجروں کو بھی مزدوروں کو بھی افسران کو بھی وہ جاتے ہیں تنخواہ مہینے ملے گی گھر چلے جاتے ہیں فیکٹری چلے یک نہیں چلے اس سے انہیں بحث نہیں اس لئے کے ڈیزائن ابھی اپرو ہو کے نہیں آیا یہ صورتحال ہوتی ہے جہاں چند افراد قوم کے نام پر قوم اور ملک کے ترجمان بن جائیں اور قوم اور ملک کے حقوق کے متولی اپنے کو قرار دے دیں اور فتیس جاتا ہے دو سال سے جوتا نہیں ملنا قوم کو تو نہیں مل رہا لیکن وہ قوم کے نام پر بولنے والے ہیں متولی ہیں ان کو حق ہے کہ وہ تیہ کریں کہ قوم کیا چاہتی ہے شریعت نے ان دونوں سوالوں کا جواب افراد کے پاس نہیں رکھا افراد کی پسند ناپسند کو آزادی دی ہے لیکن آزادی کی حدود متعین کر دی ہے اس حد سے آگے کوئی بڑے سے بڑا انسان نہیں جا سکتا تاکہ اللہ کے رسول بھی نہیں جا سکتا اللہ کے رسول کو بھی حرام کو حلال کرنے کا اور حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ اللہ تعالی نے ایکسکلوزیلی اپنے پاس رکھا ہے اور حدود بالکل آہنی فریم اور آہنی دھانچہ مقرر کر دیا شریعت میں اس کے اندر ساری آزادی ہے جو جی چاہے کریں اس دھانچے سے باہر جانے کی کسی انسان کو آزادی نہیں اس دھانچے کے اندر جو آزادی ہے اس میں کسی کو مداخلت کرنے کا اختیار نہیں حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو بھی اختیار نہیں آپ نے بریرہ کا مشہور قصہ سنا ہوگا بریرہ خاتون تھی مدینہ منورہ میں غلام تھی غلامی کی زندگی اسلام سے پہلے سے گزار رہی تھی اور غلامی کے قانون کے مطابق ان کے آقا نے جو ان کا مالک تھا کسی نوجوان صاحبی سے شادی کر دی اور انہوں نے اس کو حسب کر لیا اس لئے کہ غلامی کی صورت میں ان کو اختیار نہیں تھا کہ وہ اس سے انکار کریں جب ان کے مالک نے ان کو آزاد کر دیا تو اسلام کا قانون یہ تھا کہ جب جس لمحے غلام آزاد ہو جائے تو اس لمحے اس کو اختیار ہے کہ اپنے نکاح کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کو باقی رکھے گا یا ختم کر دے گا ویلیڈ رکھے گا یا انویلیڈیٹ کر دے گا بریرہ نے کہا کہ میں اس لمحے اپنے نکاح کو انویلیڈیٹ کرتی ان کے شوہر جو تھے ان سے بہت محبت کرتے تھے ان کو ان سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی انہوں نے بہت خوشامت کی اسرار کیا روایات میں حدیث کتاب میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے ہر ایک سے کہتے تھے کہ آپ میری سفارش کر دیں بریرہ سے کہ مجھے بطور شوہر کا ایکسپٹ کر لیں انہوں نے نہیں کیا جب کئی دن گزر گئے لوگوں نے سفارشیں کی انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتی بالآخر یہ جو شوہر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے روئے جا کے اپنا جو بھی در تھا بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایکسپٹ کر لو تو انہوں نے پوچھا کہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ مشورہ دے رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آزادی کا جو تصور ہے حدود کے اندر حدود سے باہر نہیں کہ یہ جو مشورہ ہے یہ حدود سے باہر کا ہے یا حدود سے اندر کا ہے آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں مشورہ دے رہا ہوں انہوں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے یہ گویا حد بندی شریعت نکردی فرد کے لیے بھی اور جماعت اور گروہ کے لیے بھی جماعت اور گروہ کیا کر سکتے ہیں ملک یا حکومت کیا کر سکتے ہیں معاشرہ اور ریاست کیا کر سکتے ہیں اس کی حد بندی متعین ہے امام ابو یوسف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے کسی بھی حکمران کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کی ملکیت میں کسی شخص کے ذاتی کاروباری تجارتی معاملے کوئی دخل دے الا بحق ثابت معروف یا ان کے الفاظیں امام ابو یوسف کے کتاب الخراج میں لکھے ہوئے ہیں جب تک اس کا متعین ثابت شدہ معروف حق نہ ہو اس وقت تک حکومت بھی مداخلت نہیں کر سکتی خلیفہ وق خلیفہ راشد حضور صدیق بھی مداخلت نہیں کر سکتے اس کی حدود متعین ہے گویا شریعت نے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور اس مسئلے کو حل کر دیا جو ہزاروں لاکھوں سال سے ناقابل حل سمجھا جاتا تھا اور اب بھی سیکڑوں ہزاروں معاشرے ایسے ہیں جن میں لائے ان حل سمجھا جاتا ہے اللہ کی وحی تیہ کرے گی کہ حقوق و فرائض کا نظام کیا ہو اور اللہ کی شریعت تیہ کرے گی کہ فرد کی آزادی کی حدود کیا ہیں اور معاشرے کے حقوق اور جمعہ داریوں کی حدود کیا ہیں ان دو سوالات کا جواب جب دے دیا گیا تو وہ ساری غلط فہمیاں وہ ساری الجھنے اور وہ سارے مسائل دور ہو گئے جن سے دوسرے نظاموں کو واسطہ پڑا کہیں فرد کی آزادی اتنی ہے کہ معاشرہ دب گیا معاشرے کے اخلاق و گردار تباہ ہو گئے کہیں معاشرے کو اتنا بالا دست کر دیا گیا کہ فرد کی آزادی ختم ہو گئی وہ پسکے کرش ہو گیا یہ دونوں چیزیں نہیں رہی اور توازن کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی دی دونوں شریعت میں حقوق کے بارے میں اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہاں بنیادی تقسیمیں دو ہیں کچھ اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ بندے کے حقوق ہیں حق العبد اور حق اللہ یا حقوق العباد یا حقوق اللہ لیکن ذرا سا غور کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ جن کو حقوق اللہ قرار دیا گیا ہے وہ بھی دراصل بندوئی کے حقوق ہیں وہ بھی حقوق بندوئی کے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ بندہ کے لئے ادا کر ہی نہیں سکتا وہ تو اس کے لئے ناقابل تصور اور غیر ممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے پروردگار کے خالق کائنات کے حقوق پورا کر دے یہ تو ہوئی نہیں سکتا لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ میں نے خوب بولے کرو اگر وہ کرتا تو وہ یقیناً حق وجانب تھا ممنی بر انصاف تھا بلکل عادلانہ فیصلہ ہوتا لیکن بندے اس کام کو نہ کر سکتے کوئی شخص نہیں کر سکتا رسول اللہ صاحب فرمایا کہ ما عبدنا کا حق عبادت ہے ساری عبادت گزارک باوجود کہ ہم تیرے عبادت تیرے عبادت کرنے کے لائق جو تھا جو انداز اس کے مطابق نہیں کر سکے جب پیغمبر نہیں کر سکے پیغمبر آخر زمان نہیں کر سکے تو کوئی اور انسان کیسے کر سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جن حقوق کو اپنے حقوق قرار دیا ہے وہ دراصل بندوں کے حقوق ہیں جن کو بہت زیادہ مکرم اور مشرف قرار دیا گیا اور بندوں کے حقوق میں وہ حقوق جو بجائے ایک یا دو انسانوں کے بہت سارے انسانوں کے مفادات کی تکمیل کرتے ہیں انسانوں کے اخلاق کا تحفظ کرتے ہیں انسانوں کی جان اور مال کا تحفظ کرتے ہیں بحیثت مجموعی معاشرے میں جو ویل فیر اور معروف کو فروغ دیں وہ حقوق حقوق اللہ کہلائے گئے مثال کے طور پر شراب نوشی کا اگر کوئی اتقاب کرتا ہے تو وہ اللہ کے حق کی خلاف ورزی کرتا ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حقیقہ خلاف ورزی ہوئی وہ تو میں اس گھڑی کو غلط استعمال کروں تو یہ بھی حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہے اس لاؤنس پر گئے کو غلط استعمال کروں یہ بھی حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہے لیکن اس اعتبار سے وہ بھی حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا بگڑتا ہے جو پیے گا اسی کا بگڑے گا اسی کے عقل خراب ہوگی اسی کا دماغ خراب ہوگا اسی کے معاشرے میں افراد تفری پھیلے گی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت یہ تھی کہ مسلم معاشرے میں اخلاق اور کردار کی وہ فضا پیدا ہو اور ذمہ داری کے احساس کا وہ ماحول پیدا ہو جو شریعت قائم کرنا چاہتی ہے اس لئے اس بات کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے اس طرح کے جرائم کو حقوق اللہ کی فریز میں شامل کر دیا گیا ان سے بچنا ان سے احتراز کرنا حقوق اللہ میں سے ہے اسی طرح سے بہت سے غیر اخلاقی سرگرمیاں ہیں کوئی فرد یا افراد غیر اخلاقی کسی سرگرمیاں ملوث ہوتے ہیں اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بگڑتا انسانوں کا بگڑتا ہے انسانوں کے معاشرے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے انسانوں کے معاشرے بد کرداری جنم لیتی ہے لیکن وہ بد اخلاقی و بد قیداری جس سے انسانوں کی زندگی بگڑتی ہے انسانوں کے اخلاق بگڑتے ہیں انسانوں کی نسلیں اور نسب نامیں بگڑتے ہیں تو انسانوں ہی کے مفاد میں ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حق قرار دے دیا اس لئے یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ شریعت میں حقوق اللہ اور حقوق اللہ کی تخصیم ہے لیکن حقوق اللہ جن کو قرار دیا گیا ہے وہ بھی دراصل بندویں کے حقوق ہیں جماعت اور معاشرے کے اور ریاست کے حقوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تبرلک کے طور پر اور شرف عطا کرنے کے لئے ان کی اہمیت کو ذہنشین کرانے کے لئے اپنی ذات پاک سے منصوب کر دیا تاکہ اللہ سے نسبت کی وجہ سے لوگ اس کا زیادہ احترام اور زیادہ کردار ادا کرنے لگے لیکن اس میں بھی اگر آپ درجہ بدرجہ دیکھیں تو کچھ حقوق ایسے ہیں جو زیادہ نسبت اللہ کے ذات سے رکھتے ہیں کچھ حقوق ہیں جو اللہ کے ذات سے نسبتاں کم تعلق رکھتے ہیں مثلا اللہ رب العزت نے نماز کی ادائیگے کا حکم دیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں میرا ہی فائدہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میری اصلاح ہوگی میری اندر سے پاکیزگی پیدا ہوگی تذکیہ نفس میرا ہوگا اللہ سے تعلق میرا مضبوط ہوگا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے اللہ رب العزت کا تو کوئی فائدہ نہیں لیکن یہ حق ایسا ہے کہ بحثت مجموعی غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے اس کو زیادہ قلبت حاصل ہے اس حق کو بنسبت مثال کے طور پر چوری سے باز رہنے کا معاملہ ایک آدمی چوری سے باز رہتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے بردد وہ بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے جو ریلیشنشپ ہے وہ اس کا زیادہ ہے اور اس کا کم ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا اس لئے کچھ حقوق ایسے ہیں جو خالصتاً حق اللہ ہیں کچھ حقوق ایسے ہیں جو محض حق اللہ ہیں اور اس میں بندے کا حق بھی کچھ نہ کچھ پائے جاتا ہے نمائن طور پر پائے جاتا ہے اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو بظاہر عرف عام میں بندے کے حق سمجھے جاتے ہیں لیکن تراصل وہ بھی اللہ کے حق ہیں مثال کے طور پر بندے کا حق یہ ہے کہ جب آپ کئی سے ملے کے جائے تو اس کو سلام کریں لیکن یہ بھی اللہ کا حق ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب جاؤ آپ اس میں تو سلام کرو اور اللہ نے جیسا نماز کا حکم دیا ہے ویسے سلام کرنے کا بھی حکم دیا ہے پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو جاگ اس کی زمارداری کرو خالصتاً بندے کا حق ہے لیکن دراصل یہ بھی اللہ کا حق ہے تو اس میں ایکچوالی یہ اصل حقیقت کے اعتبار سے تقسیم نہیں پائی جاتی یہ ہماری سمجھ کے لیے اور اہمیت کے لحاظ سے ہے کچھ حقوق ہیں جو خالصتاً اللہ کے ہیں یا جس میں اللہ کا حق غالب ہے کچھ حقوق ایسے ہیں جو بندے کا حق اس میں غالب ہے لیکن اللہ کا حق بھی ہے تھوڑا غور کرنے سے سامنے آتا ہے اس اعتبار سے حقوق کی دو قسمیں کر دی گئیں ایک بندے کا حق ہے ایک انسانوں کا حق ہے اور دوسرا اللہ کا حق ہے لیکن اس میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور شفقت سے اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کمزور ہیں خلق الانسان و ضعیفہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِید مال کی محبت میں انسان بڑا شدید ہے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کے مزازیں بڑی جلد بازی ہے خلق الانسان و عجولہ یہ ساری کمزوریاں انسان کے خود قرآن پاک میں خالق کائنات میں بیان فرمائی ہیں اس لیے جب انسان کسی ایسی صورتحال میں اپنے کو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک فوری بندے کا حق ہے ایک اللہ کا حق ہے دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے انسان کا مزاج یہ ہے کہ اپنے فوری مفادگی تکمیل کرنا چاہے گا اور جو اللہ کا حق ہے اس کو فلحال نظرانداز کرنا چاہے گا اللہ رب العزت نے اس کا سامان بھی رکھ دیا ہے آپ نے شاید ہدایہ کتاب کا نام سنا ہوگا مشہور فقہ حنفی کی کتاب ہے فقہ حنفی کی بہترین کتاب میں سے ایک ہے اس میں کتاب الحج میں یہ بحث یہ سوال ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا روپیہ موجود ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے اور آ سکے اور اچانک اسے کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ فوری طور پر اس روپیہ کے اس کو ضرورت پڑ جائے تو کیا حج کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے ہدایہ کے مصنف سے لکھا کہ حج کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اس فوری ضرورت کی تکمیل کریں فرضیت بیمار ہو گیا اچانک آج کل تو علاج میں لاکھوں روپیہ کی ضرورت پڑتی ہے ایک ایک انجکشن ایک ایک دوہ لاکھوں روپیہ کی ہزاروں روپیہ کی ہوتی ہے بچے بیمار ہو گئے گھر والے بیمار ہو گئے خاندان کے کوئی اور آدمی بیمار ہو گئے کوئی اور ایسی خدا خاصتہ ضرورت پیش آ گئی تو پھر یہ جائز ہے کہ انسان حج کی عبادت کو ملتبی کر دے اور اپنی فوری ضرورت کی تکمیل کر لے وجہ یہ بتائی گئی ہے لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ شَرْعِ بِأَمْرِهِ اس لیے کہ بندے کا حق شریعت کے حق پر مقدم ہے شریعت ہی کے حکم کی بنا پر شریعت ہی نے حکم دیا ہے کہ جہاں اس طرح کے دو حقوق میں تعرض ہو جائے کہ ایک طرف خالص بندے کا حق ہو اور ایک طرف خالص اللہ کا حق ہو تو وہاں بندے کے حق کو ترجی دی جائے آپ نماز ادا کر رہی ہیں مغرب کے نماز ہے وقت بھی تنگ ہوتا ہے اور چھوٹا بچہ ہے وہ ناسمجھ ہے اس طرح جل لی ہے اس تک پہنچ رہا ہے اور اگر آپ نے نماز توڑ کے فرن اس کو نہ بھٹایا ہے ہاتھ جل جائے گا تو آپ کا یہ فرض ہے کہ نماز توڑ دیں اور جا کے اس کو بچائیں بچے کو اس لئے کہ جو نقصان اس کو ہو جائے گا اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی نماز کی قضاء ہو سکتی ہے بچے کا ہاتھ جل گیا تو اس کی قضاء نہیں ہو سکتی یہ اصول کہ بندے کا حق اور خالص بندے کا حق اور خالص اللہ کا حق اگر ان دونوں میں اس طرح تعرض پیدا ہو جائے کہ دونوں میں سے ایک ہی پرعمل درامت کیا جا سکتا ہو نہ لی جائے گا جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو پوچھ لی جائے گا پہلے یعنی خود مفتی بن کے فیصلہ نہ کریں اس لئے کہ خاصا نازک معاملہ ہے کون سا حق خالص بندے کا ہے کون سا خالص اللہ کا ہے بعض اوقات اس کے سمجھنے میں التباس ہو سکتا ہے تو جب کوئی سپیسیفک کوئی صورتحال پیدا ہو تو ڈاکٹر فرد سے پوچھ لی جائے گا کہ یہ مسئلہ ہے جیدہ ہوتا ہے اس کے لئے خاصے غور خوض کی مطالعہ کی رد پیش آتی ہے عام طور سے دنیا کے نظاموں میں اور بالخصوص موجودہ دور میں حقوق اور فرائض کے بارے میں ایک خاص رجحان پیدا ہو گیا ہے جس رجحان کے نتیجے میں بڑی تباہیاں پیدا ہو رہی ہیں رجحان یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہیں اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور ہر شخص وقت کمر بستا اور تیار رہتا ہے شمشیر بقف رہتا ہے کہ میں اپنے حق کے بارے میں ایک لمحے اور ایک منٹ کے لئے غافل نہیں ہوں گا ایک عربی کا شاعر ہے اسلام سے پہلے کا طرفہ اس نے اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دشمن کے خلاف اتنا چوکنہ رہتا ہے خشاشن کراس الحیت المتوقیدی اس طرح سے وہ نظروں کو ہر طرف دوڑاتا رہتا ہے جیسے ایک سامپ اپنے پھن کو اٹھائے ہوئے ہر طرف دیکھتا ہے اور ایک لمحے کے لئے غافل نہیں ہوتا اس طرح سے میرا ممدوح غافل نہیں ہوتا دنیا میں ہر جگہ اپنے حق کے لئے انسان اس طرح چوکنہ رہتا ہے کہ جیسے خشاشن کراس الحیت المتوقیدی شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ پہلے دن سے اس بات کی تربیت دی جائے کہ میں اپنے فرائز کے لئے اس طرح چوکنہ رہوں جیسے خشاشن کراس الحیت المتوقیدی کہ میرے ذیمہ فرائز کے آئد ہوتے ہیں اگر تربیت اور مزاج یہ بنا دیا جائے کہ ہر شخص اپنے فرائز کے بارے میں اس طرح باخبر اور ذمہ دار رہے باشعور رہے جس طرح آز دنیا میں بہت سے لوگ حقوق کے بارے میں رہتے ہیں تو کسی کو اپنے حق کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس لئے کہ کسی کا جو حق ہے وہ میرا فریضہ ہے میرا جو حق ہے وہ کسی کا فریضہ ہے ماں اور باپ کے درمیان حقوق وہ فرائز کی تخصیم ہے کچھ فرائز ماں باپ کہیں اولاد کے لئے کچھ حقوق ماں باپ کہیں اولاد کی طرف اسی طرح سے کچھ فرائز اولاد کہیں ماں باپ کے طرف اور کچھ حقوق اولاد کہیں جو ماں باپ پر آئد ہوتے ہیں اگر اولاد یہ تیہ کرے کہ میں اپنے فرائز اسی طرح انجام دوں جیسے ماں باپ کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے اور اس میں کوئی کتاہی یا کمی نہ آئے تو کسی ماں یا باپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے گی یا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کسی اولڈ ایج پینشن یا اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی یا کسی اس طرح کے بیریفٹ کا نظام چلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جیسا کہ ملکوں میں پیش آ رہی ہے اس طرح کے ریٹارڈ ہاؤسز بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جو دنیا میں آج گل بن رہے ہیں ایک پتہ نہیں آپ نے سنا کے نہیں سنا ایک لفظ ہے گرانی ڈمپنگ گرانی ڈمپنگ امریکہ میں بہت چلتا ہے گرانی کہتے ہیں گرانی ماما یا گران پاپا کو دادی کو گرانی کہتے ہیں امریکی عام اس میں اور ڈمپنگ کے معنی ہے کورا پھینک دینا تو گرانی ڈمپنگ کے صورت یہ ہے کہ جب کوئی ماباپ بڑھے ہو جائیں تو ان سے کہتے رہتے ہیں کہ ممی یا ڈیڈی آپ چلے جائیں مونی تیار ہوتے جانے کو لیکن وہاں جو گزرتی ہے تنہائی اس کا پتہ ہوتا ہے کہ کیسے گزرے گی پچیس سال پچاس سال کتنی عمر ہے کسی پہ نہیں معلوم تنہا بیس بیس سال ایک کمرے میں بیٹھ کے گزارہ کرنا پڑے گا گزارہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو ماں باپ نہیں جاتے آسانی سے تو گرانی ڈمپنگ یہ ہے کہ ایک دن ماں کو یا باپ کو سہر تفریق کے نام سے گاڑیں بٹھاتے ہیں کہ یا آپ کو واگ کروانے چلتے ہیں سرکوانے چلتے ہیں اور لے جا کے کسی ہائیوے پہ دھکا دے دیتے ہیں یا اتار کے بٹھا دیتے ہیں گاڑیں لے کے بھاگ جاتے ہیں وہ پڑا رہتا ہے پڑی رہتی ہے عورت یا بڑھا جو بھی پھر وہاں کی جو سوشل سرویسز کے دارے ہیں ان کو پتا چلتا ہے پولیس کو پتا چلتا ہے کہ فرنا جگہ ایک بڑی خاتون یا بڑا مرد پڑا ہوا ہے وہ اس کو اٹھا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ اپنی مرد سے جانے کو تیار نہیں تھا یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اور یہ لازمان پیدا ہوتی ہے ہوگی ان معاشروں میں جہاں اپنے حق کے لیے لوگ لڑنے کے لئے کوشہ ہوں اور دوسرے کے فرائض کا احساس نہ رکھتے ہیں اگر ہر آدمی شوہر یہ تیہ کر لے کہ جس لمحے اس نے ہاں کہا تھا یا کہا تھا کہ میں نے قبول کیا اس لمحے اپنے ذمہ جو فرائض آئید ہوتے ہیں وہ مجھے پورے کرنے ہیں لازمان اس لئے کہ ان فرائض کے بارے میں اللہ کیاں سوال ہوگا ان فرائض کے بارے میں اللہ کی شریعت کے حوالے سے میں نے ذمہ داری لی ہے اللہ کی شریعت کی تلاوت کی گئی احادیث پڑھی گئی قرآن پاک کی آیات پڑھی گئی اس کے حوالے سے ایک ذمہ داری میرے سبورت کی گئی اور میں نے ہاں کیا تو پھر اس ہاں کا پاس مجھے ادا کرنا ہے اس کا پاس رکھنا ہے تو پھر بیوی کو اپنے حق مطالبے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور بیوی یہ تیہ کر لے کہ جس لمحے میں نے ذمہ داری لی ہے اس لمحے مجھے اپنے فرائض اندام دینے ہیں جو بھی میری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں چاہے اس کا رسپونس جو بھی ہو میں بھی ذمہ داری ادا کر دوں تو شوہر کو کسی عدالت میں جانے کی یا فیملی کورٹ میں جانے کی کوئی عدالت میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام میں تربیت کیا بتایا گیا یہ بتایا گیا کہ یہ حقوق ہیں یہ بتایا گیا کہ یہ فرائض ہیں لیکن آغاز پہلے دن سے اس طرح کیا گیا تربیت کا اور تعلیم کا اور انسانی مزاج اور نفسیات کی تشکیل کا کہ ہر شخص اس بات پر تیار رہے اور آمادہ ہو کہ میں اپنے فرائض کو کما حقوق انجام دے لوں اور دوسرے کی طرف سے جو فرائض مجھ پاہد ہوتے ہیں ان کی تکمیل ہوتی چلی جائے اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی یہاں بھی شریعت نے انسان کے مزاج کی کمزوری کا مال کی محبت کا اور جلدبازی کا خیال کیا ہے انسان جلدباز بھی ہے عجولہ حب الخیر لشدید بھی ہے اور ضعیف اور کمزور بھی ہے سب سے پہلے شریعت نے کہا کہ انہا لنفس اکا لے گا حقا تمہارا اپنا تم پر حق ہے انہا لنفس اکا لے گا حقا سب سے پہلے انسان کے اپنی ذات ہے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے اور ایسی مثالیں اسلامی تاریخ میں ناپید نہیں ہیں کہ دینی اور اخلاقی تربیت اتنی گہری ہوئی اور دوسروں کے فرائض دوسروں کے حقوق کا احساس اتنا شدید ہوا کہ انسان اپنی ذات کو بھول گیا ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اپنی ذات کو فنہ کر دینا چاہا دوسروں کے مفاد کی تکمیل کے لیے شریعت کو یاد دلانے کی ضرورت پیش آئی یہ یاد دلانا کسی اور معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں پیش آئی کوئی معاشرہ ایسا نہیں ملے گا عیسائیت میں یہودیت میں کمیونزم میں سرمایہ داری میں جہاں فرد کو یہ یاد دلائے گیا کہ تم اپنے حق کا بھی خیال رکھو یہ صرف اسلام میں بتایا گیا اسلام میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے دوسروں کے حقوق کی تکمیل اور اپنے فرائز کی انجام دہی میں اتنی تندہی سے کام لیا کہ ان کو ان کے حقوق یاد دلانے کی ضرورت پیش آئی اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارا اپنا بھی تم پر حق ہے اس کا بھی پہلے لحاظ کرو پھر اپنے نفس کے بعد قریب ترین انسان کا شریک زندگی ہوتا ہے جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے اِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے اردو میں زوج کا ترجمہ نہیں ہوتا لیکن انگریزی میں اسپاؤس کہتے ہیں اِنَّا لِزَوْجِكَ تمہارے زندگی کے ساتھی کا بھی تم پر حق ہے زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں شوہر کو بھی کہتے ہیں ہماری عام طور سے جب ترجمہ کرتے ہیں لوگ تو زوج کا ترجمہ شوہر کرتے ہیں حالانکہ عربی میں زوج کا ترجمہ شوہر اور بیوی دونوں جو زندگی کا ساتھی ہو قرآن پاک میں پڑھا ہوگا یا ایو نبی قل لِزَوَاجِكَ زوج کی جمع ازواج اور سورہ احضاب میں جہاں حضرت زید کا ذکر ہے لِزَوْجِكَ وہاں زوج ہے جو بیوی کے لئے استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں زوج بیوی کے لئے شوہر دونوں کے لئے استعمال ہوا ہے عربی زبان میں ایسا ہی ہے زوجہ کا لفظ عربی زبان میں فضاحت کے خلاف ہے آج کل عرب زوج اور زوجہ بولتے ہیں زوجہ فضاحت کے خلاف ہے عربی میں زوج ہی لفظ ہے شوہر کے لئے بھی اور بیوی کے لئے بھی اِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا بیوی ہو تو شوہر کا حق ہے شوہر ہو تو بیوی کا حق ہے اس کے بعد اِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے ملاقاتیوں کا عام دورت رکھنے والوں کا بھی تم پہ حق گویا حقوق کے بارے میں جو ترتیب انسان کے مزاج کے لحاظ سے ہونی چاہیے انسان کے نفسیات کے لحاظ سے کہ انسان کمزور ہے اپنی ذات کو ترجی دیتا ہے اپنے ذاتی امیجیت مفادات کی تکمیل چاہتا ہے بھوک لگ رہی ہو تو پھر بھول جاتا ہے پہلے اپنا پیٹ بھرے گا اس کے بعد توجہ دے گا بیمار ہو رہا ہو تو پہلے علاج کرے گا دین آرہی ہو تو پہلے سونا چاہے گا یہ ہر انسان کا مزاج ہے اس میں نیک ہو یبد ہو عالم ہو جاہل ہو سب برابر ہیں اس لئے شریعت نے پہلے اس کو ترجی دی ہے اس حدیث سے یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شریعت نے ترتیب میں بھی اس بات کے لحاظ رکھا ہے اور یاد دلانے کی کوشش کی ہے اگر ایک فیریز بنائی جائے کہ شریعت نے کن کن طبقوں کے اور کن کن گروہوں کے حقوق کی پاسداری کی ہے اور حکم دیا ہے تو ایسی فیریز بنانا بڑا دشوار ہے اور بڑا مشکل ہے عام طور سے لوگ انسانوں کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق ہیں human rights ٹھیک ہے انسانوں کے حقوق تو ہیں ابھی ماضی قریب میں پچھلے پچاس چالیس سال سے جامروں کے حقوق کی بات بھی ہونے لگی ہے کہ جامروں کے حقوق بھی ہے کہ اس پر بوجھ نہ لادا جائے جو جو لیکن ابھی تک نباتات کے حقوق کی کسی نے بات نہیں کی جمادات کے حقوق کی کسی نے بات نہیں کی سمندروں کے اور دریاؤں کے حقوق کی کسی نے بات نہیں کی زمین و آسمان کے حقوق کی کسی نے بات نہیں کی یہ بات اللہ کے رسول نے کی اللہ کی شریعت نے کی قرآن مزید کی روح سے جو کچھ اس زمین میں پیدا کیا گیا وہ انسانوں کے فائدے کے لئے پیدا کیا گیا خلق لکم معافلت جمعہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لئے پیدا کیا گیا فائدہ کیا ہے فائدہ اس جائز ضرورت کی تکمیل ہے جس جائز ضرورت کو شریعت تسلیم کرتی ہو جس ضرورت کو شریعت جائز ضرورت تسلیم کرتی ہو اس ضرورت کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو کچھ بھی ہے دریاں سمندر پہار درخ جانور کیڑے مکوڑے سب اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ہیں لہٰذا اس جائز ضرورت کی تکمیل کے لیے جائز حدود کے اندر جو بھی استعمال ہے وہ حقوق کے مطابق ہے اور اس جائز ضرورت کی حدود سے باہر اگر کوئی استعمال ہے تو وہ اس کے حق کی خلاف ورزی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیان فرما رہے تھے کہ انسان کو توازن اور اعتدال سے کام دینا چاہیے خرچ میں اور خرچ میں جب توازن اور اعتدال سے نکلے گا تو وہ اسراف کے دائرے میں چلا جائے گا ایک صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وضوح میں بھی اسراف ہو سکتا ہے افاوی الوضوح اسرفون یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نعم وضوح میں بھی اسراف ہو سکتا ہے اگر تم ایک بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی بیٹھ کے وضوح کر رہے ہو تو بھی اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ اس کے حق کی خلاف ورزی ہے اللہ نے اس کو ہی پیدا کیا ایک پانی جاری ہے اس میں ہزاروں انسانوں کا حق ہے اس میں مسلیوں کا حق ہے اس میں جانوروں کا حق ہے اس میں پودوں کا حق ہے پتہ نہیں کس کس کا حق ہے تمہارا اگر فوری تقاضہ وضوح کرنے کا تھا تو وضوح اگر ایک کلو پانی سے ہو سکتا ہے تو دو کلو خرچ کیا تو ایک کلو زائد خرچ کیا ایک کلو کے حد تک اس حق کی خلاف ورزی کی جو حق تم پر آئید ہوتا تھا یا اس پر آئید ہوتا تھا جانوروں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس جانور کو اللہ نے جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے کچھ جانور ہیں زینت کے لئے پیدا کیے گئے کچھ جانور ہیں دوہ اور علاج کے لئے پیدا کیے گئے کچھ جانور ہیں وہ سکن کے لئے پیدا کیے گئے ان سے سامان بنتا ہے رہائش کا تعمیر کا کچھ سامان ہیں جو غزہ کے لئے پیدا کیے گئے کچھ سامان ہیں جو زینت کے لئے پیدا کیے گئے یہ سب قرآن پاک میں آیا ہے جانوروں کے بارے میں گویا جس جانور کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس کے لئے استعمال کرتے ہو تو جائز استعمال ہے ورنہ اس کے حقیق لاورزی ہے جانوروں سے نباتات اور جمادات سے آغاز ہوتا ہے حقوق و فرائض کی تفصیل کا اور پھر تمام انسان بشمل دشمن دشمن کے حقوق پر اب تو بات ہونے لگی ہے لیکن جو بات دشمنوں کے حقوق پر ہو رہی ہے وہ میدان جنگ کے دشمن پر تو بات کر رہے ہیں لوگ اس لئے کہ بڑے بڑی قوموں کو بڑے بڑے ملکوں کو ایک دوسرے سے جنگ کا واسطہ پیش آیا اور لاکھوں کروڑوں انسان میدان جنگ میں مارے گئے یا زخمی ہوئے اس لئے سوال پیدا ہوا کہ دشمن کے حقوق کیا ہیں لیکن ایک گاؤں میں ایک مکان میں ایک برادری میں ایک اسکول میں ایک محلے میں اگر دو آدمیوں کے درمیان لڑائی اور دشمنی ہے تو ایک دوسرے کے حقوق ہیں یہ کسی کوئی آدمی اس کا نہ کوئی کمیشن ہے نہ کوئی اس کا قانون ہے نہ اس کا کوئی معاہدہ ہے نہ اس کا کوئی دستاویز ہے کچھ بھی نہیں ہے شریعت نے جہاں انسانوں کے حقوق کی بات کی کہ ہر انسان کا حق کیا ہے چاہے وہ دشمن ہے تمہارے ساتھ متفق ہے یا مختلف ہے جو بھی ہے اس کے حقوق ہیں رسول اللہ صاحب تشریف فرماتے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں جنازہ لے کے جا رہے ہیں آپ اس کو دیکھے کھڑے ہو گئے کسی نے کہا کہ یہ تو فلاں یہودی دشمن کا جنازہ ہے جو بڑا دشمن اس سے تعلق رکھتا تھا آپ نے فرمایا کہ کیا یہ انسانی جان نہیں ہے کوئی انسانی جان چاہے وہ دشمن کی ہو یا اس دشمن کی ہو جو برسل جنگ ہے میدان میں اور ہر وقت ہر لمحے سازشوں میں اور دشمنی کی تدبیروں میں سرگرم ہے اس کا بھی یہ حق ہے کہ جس طرح سے انسانوں کا عزت احترام ہوتا ہے جس طرح سے انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے جب میدان جنگ سے ہٹ کر معاملہ کرو تو پھر اس طرح کرو میدان جنگ میں جب معاملہ ہوگا تو پھر اس طرح سے ہوگا خود میدان جنگ کے اندر وہ اصلاحات ہیں جس تک آج ابھی دنیا نہیں پہنچی دنیا کا قانون جنگ ابھی اصلاحات تک نہیں پہنچا میدان جنگ میں اس دشمن کو جو تمہارے لیے موت کا پیغام بن کے آنا چاہتا ہے جو تمہاری جان اور مال کا تمہارے ملک کا تمہاری عزت آبرو کا ہر چیز کا دشمن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی جب معاملہ کرو تو کیسے کرو اس کو ڈس فگر کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو انسانیت کے شرف کے خلاف ہو اس کی بہت سی مثالیں ہیں بات کی گئے جو تطویل ہو جائے گی لیکن اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میدان جنگ میں بھی دشمن کے ساتھ ایک خاص انداز سے زیادہ کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا رسول نے فرمایا ایک جگہ اذا زبعتم فاحسن الزبحہ و اذا قتلتم فاحسن القتلہ کہ اگر جانور کو زبا کرنے کی ضرورت پیش آئے فاحسن الزبحہ تو بہترین طریقے سے زبا کرو اس سے جانور کو تکلیف نہ ہو اس سے جانور کو جو وقت ہے اس کی جان نکلنے کی محلت وہ کم سے کم ہو آلہ تیز سے تیز ہو اور کوئی کیس پوسیبل وے جو ہے جانور کی جانور پر لینے کا وہ استعمال ہو اس کو زبا کرنے کا مقصد جائز ہو یا خوراک مقصود ہو یا دواء مقصود ہو یا زینت مقصود ہو یا جو مقاصد شریعتیں متعین کی ہیں وہ ہوں یہ بات کہ جی چاہتا ہے جانور مارنے کا تو نواب صاحب نکلے اور فلاں نواب نے فلاں صاحب نے ایک دن میں پانچ سو مرغابیاں مار دیوں مار کے آگے یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے جو شریعت ایک کلو پانی کے وجہ ہے دو کلو پانی کی استعمال کی اجازت نہیں دیتی وضوع میں وہ دو سو مرغابیاں ایک دن میں مار کے پھینکنے کی اجازت نہیں دے سکتی یہ شریعت میں ناجائز ہے حرام ہے اس کی کوئی گنجائز نہیں ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ شکار کر سکتے ہیں اتنا جانور زبا کر سکتے ہیں اتنا گوشت حاصل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ حاصل کر کے زائے کرنا اور پھینکنا یہ جانور کا ناجائز قتل ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ روز قیامت ہر جاندار کا دوسرے جاندار سے بدلہ دلوائے جائے گا حتیٰ کہ اگر دو بکریاں آپس میں یعنی مبالغہ ہے حتیٰ کہ دو بکریاں اگر آپس میں ایک دوسرے کے سینگ مارا ہو تو اس کو جس نے سینگ مارا ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا اس کے خلاف جس کو سینگ مارا گیا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جانور کے ساتھ معاملے میں بھی قوائز رابط اور اخلاقی حدود ہیں دشمن تو پھر انسان ہے اس کے بعد ترتیب میں پڑوسی آتا ہے اس کے بعد ترتیب میں دوست احباب اور ملاقاتی آتے ہیں انہا لزور کالے کا حقا ہم نے کہہ دیا رشتدار بھی آتے ہیں سب جانتے ہیں وَالصَّاحِ بِ بِالجَمْت قرآن میں ابن السبیل کا ذکر ہے کہ ابن السبیل کے حقوق ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمی